اعلی رسول اہلِ بیعت یہ بڑے عظیم لوگ تھے بڑے اونچے لوگ تھے یہ بڑے رتبے کے لوگ تھے آئیے میں آپ کے سامنے ان کا عقیدہ بیان کروں چار پانچ باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں ہمیں اس بات پر فخر ہے جی الحمدللہ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو اعلی رسول کا عقیدہ تھا ہمارا وہی عقیدہ ہے جو اہلِ بیعت کا عقیدہ تھا اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے ہم نے اہلِ بیعت کی سیرت کو پڑھا ہے آلِ رسول کی سیرت کو دیکھا ہے اور میں نے اہلِ تشیعوں کی متعدد کتابوں کا متعلق کیا ہے سیدنا علی کی سیرت پڑھ کے دیکھ لیں سیدنا حسن کی سیرت پڑھ کے دیکھ لیں سیدنا حسین کی سیرت پڑھ کے دیکھ لیں زین العابدین کی سیرت پڑھ کے دیکھ لیں حضرت محمد باکر رحمت اللہ علیہ کی سیرت پڑھ لیں جعفر صادق کی سیرت پڑھ لیں حضرتِ موسیٰ قادم کی صیرت پڑھ لیں علی رضا رحمت اللہ علیہ کی صیرت پڑھ لیں حضرتِ تقی نقی رحمت اللہ علیہ کی صیرت پڑھ لیں آپ ان کی تمام صیرت کی کتابوں کو دیکھیں یہ آلِ رسول اہلِ بیعت مل کے بولو قبروں پہ سجدے کرتے یہ قبروں پہ سجدے نہیں کرتے تھے الحمدللہ ہم نے بھی آئیتہ کبھی قبروں پہ سجدہ نہیں کیا یہ جتنے آلِ رسول تھے جتنے اہلِ بیعت تھے اللہ کی قسم یہ چھلے کڑے دھاگے یہ چیزیں نہیں بھانگتے تھے سیدنا حسن نے کبھی حضرتِ علی کے نام کی نظر و نیاز نہیں دی حضرتِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے زین العابدین انہوں نے کبھی اپنے بابا کے نام کی نظر و نیاز نہیں دی حضرتِ محمد باکر رحمت اللہ علیہ کبھی اپنے داتا کے منگتے نہیں بنے تھے آپ نے سنا یہ امام حسین کا منگتا ہے یہ منگتے نہیں بنتے تھے یہ ایک در کے سوالی تھے ایک در کے مانگتے تھے یہ اپنے مقدر کو ان نگینوں کے ساتھ اور ستاروں کے ساتھ مولک نہیں کیا کرتے تھے آپ توحید کا کوئی پہلو چک کریں اصل کتابیں پڑھ کے دیکھیں میں نے بہارل انوار کو پڑھا ہے ممتح العمال کو پڑھا ہے کشف الغمہ کو پڑھا ہے تفسیرِ کمی کو پڑھا ہے میری لائبریری میں میری گاڑی میں یہ کتابیں موجود ہیں توحید کا جو جو پہلو اہلِ بیت اور آلِ رسول نے اختیار کیا ہے اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسی توحید کا پاسمار بنایا ہے آپ واقعہ کربلا کی بات کرتے ہیں آپ علمائے علیہ عدیز کی کتابیں اٹھا لیں علمائے دیوبند کی کتابیں اٹھا لیں علمائے تشیعوں کی کتابیں اٹھا لیں کوئی ایک ایسی کتاب میرے پاس لے کے آئے جس میں واقعہ کربلا موجود ہو اور اس میں یہ نہ لکھا ہو کہ کربل میں میدان میں جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عن خون میں لطپل تھے تو انہوں نے میدانِ کربلا میں یائلی مدد کے نعرے نہیں لگائے تھے اپنے ننہ سے مدد طلب نہیں کی تھی میدانِ کربلا میں جب آپ خون میں لطپل تھے تو یہی کہا تھا ادعو کا یا الہی لا الہ سوا کا یا الہی اے میرے اللہ اس مشکل کی گھڑی میں میں تجھے ہی بکارتا ہوں کیوں میرا غوثِ عاظم بھی تُو ہے میرا داتا بھی تُو ہے میرا حاج تروا بھی تُو ہے میرا مشکل کشا بھی تُو ہے اِنَّ اللَّهَ اَسْتَفَى آدَمَ وَنُوحَ وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمَرَانَ یہ کائنات کے چنیتا لوگ تھے برگزیتا لوگ تھے اللہ کے پسندیتا لوگ تھے اگر ان سے بھئی ہم محبت کرتے تو ہمارا کردار کیا ہے ہم قبروں کی پوجا کرتے ہیں چلوں کی پوجا کرتے ہیں جانوروں کی پوجا کرتے ہیں گوڑوں کی پوجا کرتے ہیں کوئی امامِ زامن بانتا ہے یہ بھئی یہ کہاں سے چیزیں آئی ہیں یہ زین العابدین کی زنگی سے تو ہمیں نہیں ملی حضرتِ محمد باکر رحمت اللہ نے ان کی سیرت سے ہمیں یہ بات تو نہیں ملی حضرتِ جعفر صادق رحمہ اللہ حضرتِ موسیٰ قادم رحمہ اللہ حضرتِ علی رزا رحمہ اللہ ہم جس طرح حضرتِ امامِ شافی کا مقام بیان کرتے ہیں امامِ مالک کا مقام بیان کرتے ہیں امامِ احمد بن حنبل کا مقام بیان کرتے ہیں حضرتِ امامِ ابو حنیفہ کی حسیت اور شان بیان کرتے ہیں اسی کشادہ عدلی کے ساتھ ہم حضرتِ زین العابدین کا مقام بیان کرتے ہیں کا شان بیان کرتے ہیں ہمیں حضرت جعفر صادق سے محبت ہے حضرت موسیٰ قادم سے محبت ہے علی رضا سے محبت ہے حضرت نقی تقی سے محبت ہے حسن اسکری سے محبت ہے ہم تمام سے محبت کرتے ہیں اور ہماری محبت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے ہمارا وہی عقیدہ ہے جو آلِ علی کا عقیدہ ہے جو اولادِ فاطمہ کا عقیدہ ہے توحید کا کوئی ایک پہلو لے کے آئیں انشاءاللہ توحید کا وہی پہلو آپ کو منحجے اہلِ حق میں نظر آئے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی غیرت علی رسول کو عطا کی